جب حدیث ہم بھی سنتے ہیں صحابہ اکرام نے بھی سنی کہ تم میں سے جب کوئی بندہ غصے میں ہو تو کھڑا ہے تو بیٹھا ہوئے تو لیٹ جائے یہاں اس انوائرمنٹ کو چینج کر رہے ہیں ابو ذر غفاری وہ ایک شخص سے بات چیت کر رہے ہیں اور جب میں بہت جانا ہے وہ لیٹ گئے اب یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہم تو بحث کر رہے تھے ابھی تو کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا اگر تمہیں غصہ آجائے لائے تو مجھے نبی کی بات یہاں گی تو میں سبحان اللہ حمدی ہم اسے کون کرسکتے ہیں ہم نے کہیں بیزت ہی ہوگی میں لیٹا ہوں بندے بولیں گے اس کو کیا ہوگیا میں بتاوں آپ نے کبھی ٹرائے کیا کسی نے میں نے کہا ہے ہم ٹرائے کیا میں نے میرے وائف کیا میں نے ایکٹلی لائے داؤ ایسی چھوٹکی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور نے کہا مطلب میں تین سیریس ہوں تو لیڈ گئے تو سوگ رہا ہے آپ کا خود آپ لیڈتے وقت ہی چھوٹ جائے گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے الحمدللہ دی اسکلیٹ کرنے کے لیے اچھی چی ہے میں سیریس ہوں تو سوگ رہے ہو میں نیدہ آرہی ہے میں نے زندگی میری مشکل میں آرہی ہے آپ اگر یہ نکاوڑا رہا 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 یہ سائن ایمان یہ سابق ایڈیٹیوڈ ہے جب ایک حدیث یاد ہے فوراً سے عمل کر لینا اور سب سے بڑی چیزیں مجھے وٹوئیٹ کرتی ہے میں کہتا ہوں کہ کیامت سے دن اللہ کے نبی کے پاس ہونا یا نہیں ہونا یہ بتا اللہ کی امین فرمایا اِنَّا مِنْ اَحَبِّكُمْ اَلَيَّا وَاَقْرَبَكُمْ مِنْ مِنْ مَجْلسِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میرے سب سے دا محبوب میرا جسے مجھے محبت ہو اور سب سے دا قریب میرے یعنی سٹیننگ ہوں دا ریو جنجمنٹ وہ ہوگا احاس انہ کو مخلاقہ جو تمہارے میں سے بہترین اخلاقہ ہمارے دل پیش ہوں گے دلوں کے حالات تو اگر اس دل کے اندر نفرتیں ہیں بغض ہیں یہ کیسے ہم الگ سامنے اس دن پیش کریں گے that's that's like very scary we need to cleanse our hearts بالکل لوگوں سے نفرتوں سے بغض سے کسی فارم او چیزوں سے کلیر کریں لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی اور احسان والا رویہ and giving everybody a lot of margin